مرکزی انجمن تاجران ڈسکا کے 23 سال بعد دونوں دڑے گونے کے بعد مرکزی انجمن تاجران کی نو منتخب کبینہ کی تقریب حلب پرداری کے زشتہ روز مقامی حال میں منقض ہوئی تقریب کی مہمانے اکسوسی سابق رکن قومی اسمبلی سیدہ نشینی افتخار تھی سیدہ نشینی افتخار نے مرکزی انجمن تاجران کی نو منتخب کبینہ سے ان کے عودوں کا حلف لیا چیرمن محمد افصل منشاہ مرکزی صدر میاں محمد اشرف صراف جنرل سیٹی شہزاد انجم گوشی بار سمید نو منتخب کبینہ نے اپنے عودوں کا حلف اٹھایا مرکزی صدر انجمن تاجران میاں محمد اشرف صراف اور ان کی کبینہ نے سیدہ نشینی افتخار سے مطالبہ کیا کہ چیرمن مرکزی انجمن تاجران محمد افصل منشاہ کو پارٹی کا ٹکر دیا جائے کیونکہ اگر دستہ پانچ سالوں سے امپورڈڈ ایم پی اے نے شہر کے مسائل حل کرنے کی بجائے ان میں وضافہ کیا ہے اور محمد افصل منشاہ کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اگر پارٹی نے ان پر اعتماد کیا تو شہر کی تمام تاجر تنظیمیں ان کا برپور حمایت کرتے ہوئے کام یاب کروائیں گی روپیس کروں گا کہ آپ ہمارے تاجر دوز و ناجر بھائی تاجر کمیورٹی کو مدھے 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 ہوئے افصل منشاہ صاحب نے ایم پی اے کا ڈیلر دیں اور میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ میرے سارے دوز نے سارے ہم روڈ پوڑ جا کے بھی جمعین بھی کریں گے اور ان کے لیے روڈ بھی بانگیں گے ان چلچ دائیں گے ایم پی اے چاہتے ہیں اس طرح کے آئندہ اے جہاں پہ چولی ممتاز صاحب ہمارا حصہ ہے بران صاحب ہمارا حصہ ہے انکر جو ممتز صاحب ہمارا حصہ ہے کے سے ہمارے تمام علماء ہیں ہمارا حصہ اس طرح کے اے گلو رکھا کریں گا آج سے زیادہ حصہ صاحب کے لیے آپ نے دمان کی ہے حضر صاحب کے لیے میری بھی یہی کوشش ہے اور میں سچینل سے یہی کوشش کروں گی کہ شہر میں شہر میں ممائندہ ہے کارک چھتا نہیں کھائی سیدہ نشین افتحار نے ہر ممکن تعاون کی یقین درہانی کروائی تقریب میں شہر بھرگی تاجر تنظیموں کے حدہ دران مقلا علماء اکرام صحافیوں اور شہریوں کی کثیر تداشریک تھی اقتدام پر ملکی سلامت وحشتہ کام کے لیے دعا کی گئی